بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ایبری وان دس ایس آباس ملیک آپ دیکھ رہے ہیں نالوج ایکشن یوٹیوب چینل ایسے سٹوڈنٹ جو اپنی یونیورسٹی اینڈ کالج کی فیز پہ نہیں کر سکتے یا پھر کالج اور یونیورسٹی کی فیز اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی سٹڈی کو چھوٹ دیتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ کے لیے گورنمنٹ اور پاکستان نے ایک زبردست لان سکیم کا علان کیا ہے اس سکیم کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاغ سر دیتے رہے گا ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھی لوگ اس سکیم سے فیدہ اٹھا سکیں دوستو اس سکیم میں ہوگا کچھ یوں کہ جو سٹوڈنٹ یونیورسٹی یا کالج کے اندر ڈگری حاصل کرنا جاتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو پڑھنے کا بہت شونک ہے تو وہ لوگ اس سکیم سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو کچھ لون دیا جائے گا جو کہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ اس لون کو ریٹرن کریں گے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو بلا سود لون ملے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو پانچ لاکھ روپے دیا جاتا ہے تو آپ کو چھے لاکھ واپس کرنا ہوگا جو اتنے پیسے آپ کو دیے جائیں گے اتنے ہی آپ نے ریٹرن کرنے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا کہ دو سال کے بعد تین سی سال کے بعد بلکہ آپ کو پیسے ریٹرن کرنے ہوں گے پورے دس سال کے بعد آپ پیسے ریٹرن کریں گے یعنی کہ جب آپ پیسے ریسیف کریں گے تو آپ کے پاس دس سال کا ٹائم ہوگا آپ کو پیسے ریٹرن کرنے کا تو ہمیں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ہوگا کیا اس میں ہوگا کچھ ہیوں کہ جب آپ یونیورسٹی یا کسی کالجی میں ڈمیشن لیتے ہیں یہ صرف ہو صرف گورنمنٹ یونیورسٹی اور کالجی کے لیے ہے پرائیویٹ والے اس سکیمیں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹ جو اپنی سٹیڈی کو کارڈینو رکھنا چاہتے ہیں جس میں وہ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں herikmaysr کرنا چاہتے ہیں master degree حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ engineering یified medical تو وöst بہت زیادہ ہوتی ہے انگیری ک مٹیس ہوتی میں بڑا بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو پیسے دیے جائیں گے بلکہ آپ کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیے جائیں گے آپ کی جو ایگزیم فیس ہوگی یا سمیسٹر فیس ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو یونیورسٹری کالج کے اندر دوسری اخراجات ہوتے ہیں وہ ڈریکلی آپ کے کالج اور یونیورسٹری کو بھیلی جائیں گے ٹیک ہے اور اس ویڈیو کے لاسٹر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کیمیں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے فور ایکزیمپل آپ کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آپ کو آگے پڑھنے کا شونخ ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اس کیمیں اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنی سٹیڈی کو کانٹینیو کریں گے آپ کی ڈگری ہے دو سال کی دو سال کے بعد آپ کے پاس ڈگری آ جائے گی اچھے نمبر سے آپ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں یا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کریں گے اور جو پیسے آپ نے لون لیے ہوں گے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ ریٹرن کر سکتے ہیں ایسے میں اگر آپ کسی انسان سے پیسے ادھار مانگیں گے تو وہ دو دن کے بعد تین دن کے بعد تنگ کنا شروع کر دے گا کہ ہمارے پیسے ریٹرن کریں لیکن گورنمنٹ آپ کو ایک ٹائم دے گی کہ دس سال کا ٹائم ہے آپ کے پاس ریٹرن کرنے گا تو آپ اس سے بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں تو مجھے یہ سکیم بہت اچھی لگی خاص کر ان سٹوڈنٹ کے لیے جو پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ ایکزیم فیز کان سے لائیں یا پھر سمیسٹر فیز کان سے لائیں تو وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لازٹ یئر ایک ہزار فورٹی فور لوگوں نے اس سکیم سے فائدہ اٹھایا آپ بھی اس سے اٹھا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسے دوست ہیں آپ کی کوئی جاننے والے ہیں جو پنے کا ان کا بہت دل کرتا ہے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی سٹڈی کو کانٹینیو نہیں رکھ پاتے ہیں آپ ان کو اس سکیم کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اپنی دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کوئی شیر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سکیم میں آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا وہاں سے آپ اس ڈیٹیل کو خصے پر اٹھ کر سکتے ہیں آپ نے اپلائی کرنے کے لئے نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی برانچ میں جانا ہے وہاں سے آپ کو اپلیکیشن فارم مل جائے گا یا پھر اس ویڈیو کے نیچے لنک آپ کو ملے گا اس کو وہاں سے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نیشنل بینک آف پاکستان کی کسی بھی برانچ میں جائیں گے وہاں سے آپ کو انفارمیشن ملے گی اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح آپ اس میں اپلائی کریں گے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سکیم میں اپلائی کرنے کے لئے آپ کی پریویس ڈگری میں سیمٹی پرسنٹم مارکس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھی گا اگر آپ کی سیمٹی پرسنٹم مارکس ہیں تو تب آپ اس کیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مجھے یہ سکیم بہت اچھی لگی ہے اور اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو کی سرد میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیشن سے لیٹڈ ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے لاسٹ میں ایک اور چیز مینشن کرتا چلوں کہ جو پیسے آپ کو دے جائیں گے وہ اس میں اس طرح ہوگا کہ ایک تو آپ کی سیمیسٹر فیس ہوگی وہ ڈریکل آپ کی یونیورسٹری اور کالج میں بھی دی جائے گی اس کے بعد جو سیمیسٹر کے دوسری اخراجات ہیں یونیورسٹری میں جو یوزرز ہوتے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں لینے پڑتی ہیں وہ بھی ڈریکل آپ کی یونیورسٹری کو بھی دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ ہوسٹل میں رہتے ہیں اس کی بہت اچھی ہے آپ اس میں ضرور پلائی کریں اگر آپ کو بننے کا شوق ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہے امید کروں گا ویڈیو اچھی لگی گی and thank you so much for watching this ویڈیو اللہ حافظ